نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش مکھر کچھا چٹھا میں آج بات اسریل کو بھڑکانے والے اس خدم کی جس کے چنگاری جیپین تک پہنچ چکی ہے ریڈ سی یعنی لال ساغر کی مسٹری نے اس وقت اسریل اور امریکہ کو بہت ہی زیادہ درا دیا ہے وہ خوف کے سائے میں ہے دس منٹ کے ایک کمانڈو آپریشن نے اب ورلڈ وار کا بڑا خطرہ کچھ اس طرح سے پیدا کر دیا ہیلیکاپٹر ایک جہاز کے اوپر منڈ رہا ہے ہیلیکاپٹر کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح شپ پر اتر جائے خطرہ بہت زیادہ ہے ہیلیکاپٹر کے پچھلے ریمپ والے دروازوں پر دو جھنڈے لگیں ایک ہے یمن کا جھنڈا اور اس کے نیچے ہے فیلسطین کا فلائر یہ لال ساغر ہے دنیا اسے ریڈ سی کے نام سے جانتی ہے آخر یہاں ریڈ سی میں کیا ہو رہا ہے ہیلیکاپٹر کسی طرح جہاز کی رفتار سے رفتار ملا کر آگے بڑھتا ہے اور اس شپ پر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں یہ جہاز پر اتر جائے لیکن اچانک اس ہیلیکاپٹر سے کمانڈو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جہاز پر حملہ ہوتا ہے اور یہ کمانڈو جہاز پر قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک کے پوٹی سیون اور باقی ہتھیاروں سے لیس کے کمانڈو جہاز پر آگے بڑھتے ہیں ہیلیکاپٹر فورم جہاز سے اڑ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم یہ کمانڈو جلدی سے جلدی جہاز کے بریج کی طرح بڑھتے ہیں بریج یعنی وہ جگہ جہاں سے پانی کے جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے شپ کے سٹاف کی طرف رائیفل تانے یہ سبھی حملہ ور جہاز کے بریج میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ٹو میمبرز ہینڈس اپ کر کے حملہ وروں کی اس ٹیم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں ریڈ سی میں چلتی ہوئے جہاز پر اچانک ایسا کیا ہوا کیکہ حملہ ریڈ سی کی سب سے بڑی میسٹری بن گیا دو منٹ کے اندر کیسے پورے جہاز کو اس کمانڈو ٹیم نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کا مقصب کیا ہے شپ کے بریج پر کنٹرول کرنے کے بعد ان حملہ وروں کا قبضہ باقی جہاز پر ہونے لگتا ہے اور پھر لگتے ہیں وہ نارے جو یمن کے ہوتی ودروہی امریکہ اور ازریل کے خلاف لگاتے ہیں یہ ہے جہاز گیلیکسی لیٹر جو لال ساگر سے گزر رہا تھا اور اب یمن کے ہوتی ودروہیوں کے قبضے میں آ چکا ہے اس کے چاروں طرف ان کی سپیڈ بوٹ ہے جہاز پوری طرح ان کے کنٹرول میں ہے یمن میں بیٹھے ہوتی ودروہیوں کی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے ازریل کے جہاز کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ غازہ میں بمباری کا بدلہ ہے اور ایسے حملے ہوتے رہیں گے قوات المسلحة اليمنیہ تجدد تحذیرها لکافة السفن التابعہ للعدو الاسرائیلی او التي تتعامل معه بانها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة وتهیب بكل الدول التي يعمل رعایها في البحر الاحمر بیٹھ سمندر میں یہ ایسا کمانڈو آپریشن ہے جسے ازریل کے لیے سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ ریڈ سی اب ازریل کے برموڑا کا ٹرینگل بن گیا ہے برموڑا ٹرینگل وہ جگہ ہے جو دنیا بھر کے سمدری جہازوں کے غائب ہونے کی جگہ کے طور پر بدنام رہی ہے لال ساغر کا خطرہ ازریل اور امریکہ پر بری طرح منٹرانے لگا ہے ریڈ سی میں یمن کے ہوتی ویدروہی وہ کر رہے ہیں جو اب تک باقی عرب دیشوں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن ان میں سب سے بڑا پینچ یہ ہے کہ ازریل نے انکار کر دیا ہے کہ اس کا ایس شپ سے کوئی لینا دینا بھی ہے گیلیکسی لیڈر جہاز کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ کار سپلائی کرنے والا شپ ہے جو 48,000 ٹن تک وزن کے ساتھ چلتا ہے اس جہاز کے مالکوں کو رے کار کریٹس نام کی کمپنی سے جوڑا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی ازریل کے کاروباری ابراہم رامی اونگر نے بنائی تھی اس لیے ہوتیوی دروہیوں کو لگا کہ یہ جہاز ازریل کا ہے لیکن جہاز کے مالک ایک بریٹش کمپنی ہے اور ابھی اس کا سنچالن جاپان کی ایک کمپنی کرتی ہے اس کا مطلب صاف ہے ازریل اور فلسطین کے بیٹ چل رہے یود میں اب صرف امریکہ ایران اور عرب دیش ہی نہیں بلکہ یورپ سے لے کر جاپان تک پھنس سکتے ہیں اس یود کا دارہ اور پڑ سکتا ہے جیسا کی شروعات سے خطرہ بتایا جا رہا ہے گیلکسی لیڈر کے کرو میمبرز میں کئی دیشوں کے لوگ شامل ہیں اس میں بلگاریا سے لے کر فلیپینز میکسکو اور یوکرین کے کرمچاری بھی ہیں اور اس وقت یہ سبھی ہوتیوے دروہیوں کے قبضے میں ہیں اسرائیل کے بردان منتری نیتانیاہو بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس جہاز کے سٹاف میں کوئی بھی اسرائیلی نہیں ہے حالکہ یمن جو اس وقت غازہ میں چل رہی بمباری کو لے کر بہت گصے میں ہیں اور جہاں روزانہ اسرائیل کے خلاف ہزاروں لوگ پردرشن کر رہے ہیں وہاں بیٹھی ہوتی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی شپ کو ہی قبضے میں لے لیا ہے اور اسرائیل اب صرف در کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنیہ بعون اللہ تعالی عملیتاً عسکریتاً في البحر الاحمر كان من نتائجها الاستیلاء على سفینہ اسرائیلیہ واقتيادها الى الساحل اليمني ان القوات المسلحة اليمنیہ تتعامل مع طاقم السفینہ وفقاً لتعالیم وقیم دیننا الاسلامی شپ کو لے کر ہوتی ویدروہیوں کے دعوے غلط ہو سکتے ہیں لیکن یہ مسائل اٹیک ثابت کرتا ہے کہ یمن اب اسرائیل کے خلاف ایک تیسرا مورچہ کھول چکا ہے یمن سے فائر کی جارہی مسائل اور رون دکشنی اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سوال ہے کیا اب یمن ہوگا اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کیا اسرائیل اب یمن میں بھی غازہ جیسا آپریشن چلائے گا اور حماس کے بعد یمن کے ہوتی ویدروہیوں پر ازرائیل کی سینات ٹوٹ پڑے گی کل ملا کر اس وقت ریڈ سی کمیسٹری ازرائیل اور امریکا کے لیے برموڑا ٹرینگل والا خطرہ بن چکی ہے ازرائیل دعوی کر رہا ہے که گلکسی لیڈر کو ایران کی شہ پر ہی اگوا کیا گیا ہے اور ایران ہی اس ہائی جیک کا ماسٹرمائنڈ ہے ریڈ سی کمیسٹری کے پیچھے ماسٹرمائنڈ کوئی بھی ہو اس کا سب سے خطرناک مقصد بائیڈن اور نیتنیاہو کو ساف ساف نظر آ رہا ہے بائیڈن کو لال ساگر میں توفان نظر آ رہا ہے تو نیتنیاہو کو لگ رہا ہے کہ انہیں غازہ اور لیبنان کے بعد تیسرے ید میں پھنسانے کے ساجے شروع ہو گئی ہے ریڈ سی کی مستری آف غازہ میں جل رہی بمباری کا بہت بڑا بدلہ کہی جا رہی ہے ازرائیل اور امریکہ کو بڑی چنوٹی چار ایچ سے مل رہی ہے یہ چاروں ایچ ازرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چاروں ایچ کو ایران کا پورا سمرتن ہے ایچ سے ہماس جس نے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران ازرائیل کو کڑی ٹک کر دی ہے ایچ سے ہزبولہ یعنی لیبنان کا ملیشیا جس نے ازرائیل کے اتری ٹھیکانوں پر حملے شروع کر دیا ہیں ایچ سے ایراک کا ملیشیا ہشت ال شابی جس نے ایراک اور سیریا میں ایچ سے ہوتھی یعنی یمن کا ویدروہی گھڑ جس نے لال ساغر پر گزرنے والے ہر ازرائیلی شپ کو ٹارکٹ پر رکھ لیا ہے اس وقت لیبنان اور ازرائیل کے بارڈر پر ایسا یدھ چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے دیکھئے ہزبولہ نے کیسے برخان مسائل سے ازرائیل کے اٹے پر بہت قریب سے حملہ کیا پہلے مسائل فائل اور کچھ دوری پر ازرائیل کے اڈے پر یہ جا کر بلکل سٹیک جگہ پر گرتی ہے یہ ازرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کی حالت ہے جہاں مسائل گری اس جگہ کی حالت دیکھئے لگ رہا ہے کہ ازرائیل کا پورا ملٹری اڈہ تباہ ہو گیا ہے تصویریں ساف ساف بتا رہی ہیں کہ یہاں کیسے بربادی ہوئی ہے ہزبولہ نے اپنی چھوٹی دوری کی بورکان مسائل سے بہت بڑا نقصان کیا ہے ہزبولہ نے اپنے سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزبولہ نے اپنے انٹی ٹینک دستوں کو اسرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے اسرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزبولہ اور ہوتی دونوں نے اپنا ہتھیار گودام کھول دیا ہے یمن اب ازرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتن یاہو نے اپنا وار ٹریانگل تیار کیا ہے